پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سیاسی مخالفین کو چوڑ ڈاکو غدار اور ایجنٹ قرار دینا اہم اداروں سے وابستہ حدیداروں کو مختلف القابات سے نوازنا آئینی پوزیشنز پر بیٹھے افراد کے خلاف منظم مہم چلوانا مخالفین کی نجی زندگی اور خواتین کے خلاف غیر محذب زبان استعمال کرنا پی ٹی آئے کی سیاست کے بنیادی جزو رہے ہیں جب تک کوئی پارٹی میں شامل رہے اس وقت تک یہ شخص ایماندار مگر جیسے ہی اس نے پارٹی چھوڑی تو یہی شخص کرپ چور غدار اور نجانے کیا کیا ہو جاتا ہے علمیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئے نے اس بیانیے کو صرف سیاسی مخالفین کے خلاف ہی نہیں بلکہ اہم آئینی عہدوں پر بیٹھے عہدے داروں پر بھی اپلائے کیا ہے اب حال ہی میں ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزیسا کی مثال کو لیجئے قاضی فائزیسا میڈل لندن کے ٹیمپل ہال پہنچے ان کی گاڑی امارت کے اندر داخل ہونے اور نکلنے کے دوران پی ٹی آئے کے حامی مظاہرین نارے لگاتے گاڑی کے پیچھے دوڑتے بھی نظر آئے پی ٹی آئے گزشتہ ہفتے سے ہی سوشل میڈیا پر اس مظاہرے میں شامل ہونے کی کال دے رہی تھی اور کئی پی ٹی آئے رہنما خود بھی میڈل ٹیمپل کے باہر موجود تھے جن میں ظلفی بخاری ملیقہ بخاری اور دیگر شامل تھے پی ٹی آئے کارکن گالیوں بھرے نارے لگاتے رہے حکومت پاکستان کی طرف سے اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائیاں بھی شروع کی جا چکی ہیں مگر کیا حکومتی کاروائیاں ایسے واقعات کو روک سکتی ہیں جب خود پی ٹی آئے کے سوشل میڈیا پر اس واقعے کو فخر کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہو اور تو اور پی ٹی آئے کے سیکریٹری اطلاعات وقاس اکرم جیسے سیاستدان ٹی وی پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ لنڈن میں جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا وہ اس کی مضمت نہیں کریں گے ایسے میں بڑے سوالات یہی ہیں کہ پی ٹی آئے کس طرح کی نظیریں بنا رہی ہیں اس سے پہلے بھی پاکستان کے اہم سیاسی لیڈرز اہم پوزیشنز پر فائز رہے افراد کے خلاف پی ٹی آئے یہ سب کچھ کرتی آئی ہے اگر اس روایت کو دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی اپنا لیا تو پھر کیا صورتحال بن سکتی ہے نون لی کی قیادت واضح انداز میں کئی جسٹس آئیبان کے فیصلوں پر تنقید کرتی رہی مگر کیا ان میں سے کسی جج کو اس طرح سے حراسان کرنے کی کوشش کی گئی کیا پیپلز پارٹی نے انیس سو اٹھاسی میں اختیدار میں آنے کے بعد بھی ایسے ججز کو حراسان کیا جنہوں نے زلپکار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی آمروں کو جواز دینے والے وزراء آزم کو برطرف کرنے والے من پسند سیاستدانوں کو صادق و امین قرار دینے والے ججز پر تنقید تو ضرور ہوئی مگر یوں کسی کو حراسان کرنے کی کوشش کی گئی کیا اسی معاملے پر گفتگو کریں گے پینل کے لیے سوال ریٹائر چیف جسٹس کے خلاف احتجاج سیاستدان ہی نہیں اہم پوزیشنز پر فائز رہے عہدے داروں کے خلاف بھی مظاہرے گالی گلوچ پی ٹی آئے کس طرح کی روایات کو پروان چڑھانا چاہ رہی ہے زیغم صاحب دیکھئے عمران خان کی جو سیاست ہے وہ ایک ڈیمیگوگ کی سیاست ہے اور ڈیمیگوگ کی سیاست میں مخالفین کو اور مخالفین صرف سیاسی نہیں کسی بھی طرح کے ہوں جن کو وہ مخالف سمجھیں اور وہ چاہے صحافت میں ہوں چاہے وہ بیروکریسی میں ہوں چاہے وہ سیکیورٹی کے ادارے میں ہوں چاہے وہ انصاف کے ادارے میں ہوں اگر ان کو مخالف سمجھا جاتا ہے تو ان کو لیجٹیمیٹ نہیں سمجھا جاتا اگر ہم دیکھیں تو تین حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کی ہسٹری کی جس میں انہوں نے اپنے مخالفوں کو الیمنیٹ کرنے کی کوشش کی ہے پولیٹیکل طور پر یا پبلک میں پہلا فیز تھا دو ہزار چودہ سے دو ہزار اٹھارہ تک یہ وہ فیز تھا جب وہ لادلے تھے جب ان کو لایا جا رہا تھا جب پولیس مین کوئی اور تھا لیکن مرضی ان کی چل رہی تھی یا یوں سمجھیں تھانے دار کوئی اور تھا لیکن سپاہی وہ بنے ہوئے تھے اور دوسری تمام جماعتیں جو حکومت میں تھی وہ حکومت میں ہوتے ہوئے چور تھی تو یہ چور سپاہی اس طریقے سے پی ٹی آئی کھیل رہی تھی کہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے وہ سپاہی تھی اور دوسری جماعتیں حکومت میں رہتے ہوئے چور تھی کیونکہ سسٹم ان کے ساتھ کھیل رہا تھا پھر وہ حکومت میں آگئے پھر تو وہ خود تھاندار بن گئے پھر چور سپاہی کھیلا خوب کٹ لگائی دو ہزار بائیس تک الیمنیٹ کرنے کے کافی قریب آگئے دوسری جماعتوں کو بے شمار رگڑا لگایا لیکن جب وہ حکومت سے نکلے تو پھر یہ تیسرا فیز شروع ہوتا ہے جب ان کے پاس سسٹم کی طاقت نہیں رہی حکومت کی طاقت نہیں رہی اس فیز میں پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے فالورز کو استعمال کریں گے کراؤڈز کو استعمال کریں گے جتھوں کو استعمال کریں گے مخالفوں کو حیرس کریں گے دی لیجٹمائز کرنے کا یہ طریقہ ہوگا انہوں نے اپنے تقریروں میں یہ بات کہی کہ ان لوگوں کو ان کے پیچھے جاؤ اور یہ دھمکیا دی کہ یہ لوگ گھر نہیں جا سکیں گے اپنے گھر بھی نہیں رہ سکیں گے ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گے اور اس میں جو افسوسناک ترین واقعہ پیش آیا وہ حرم مدنی میں جب پاکستان کے جو کچھ لیڈرز ہیں اور وزیراعظم گئے ہوئے تھے ان کو حیرس کیا گیا میرے خیال ہے وہ ہمارے اسلام کی تاریخ کا ایک افسوسناک واقعہ ہم سب کے لئے بڑی دکھ کی بات تھی اور بڑا واضح طور پر وہ پلینڈ تھا لیکن آخری بات دیکھیں اب اس کو سم اپ میں کرتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کرنا ہے یا بدماش بنا کے پیش کرنا ہے دو چیزیں کٹھے نہیں ہو سکتے اس وقت پی ٹی آئی میری نظر میں ایک مظلوم جماعت ہے تو وہ ساتھ میں بدماش نہ بنے وہ مظلومیت کا فائدہ ہونا ہے یہ کام نہ کرے کیونکہ مخالفین جو ہیں مخالفین ججوں کو کچھ نہیں کہہ رہے لیکن پی ٹی آئی کا رگڑا تو لگا رہی ہے اور ان کو جواز مل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا مزید رگڑا لگا ہے افتغار صاحب انتہائی بنیادوں پر تقسیم کیا پی ٹی آئی نے پہلے معاشرے کو اب ایک ایک سی جے جو برطانیہ میں موجود ہیں وہاں پہ جو آزادیاں موجود ہیں اس کی آر میں اس طرح کا اتجاج اور پھر جو حکومت نے اقدامات لیا ہے کیا یہ معاملہ اس طرح سے حل ہو سکتا ہے بالکل نہیں ہوگا یہ غلط ہے یہ بدماشی جو ہے یہ مناسب نہیں ہے اور یہ سوچنا کہ اس کا ریٹریالیشن نہیں ہو سکتا کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان کا جو معاشرہ ہے یہ آپس میں تقسیم شدہ معاشرہ ہے کوئی پتہ نہیں بدماشی کرنے والے کا کیا موقف ہو اور کس کے خلاف ہو جو کر رہا ہے اس کا موقف کیا ہو تو پھر یہ پھر سیبل وار ٹائپ ایک چیز ہو سکتی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ فواہ صاحب نے اور وہ جو ایک دوست تھا ان کا جو سٹیچر پر آک کرتا تھا گیس کا آکسیجن لگا کے آج کے لئے امریکہ میں ہوتا ہے میں نام بھول جاتا ہوں شہباز گل آہ شہباز گل انہوں نے کہا کہ یہ گلی گلی ملے ملے میں جھگڑا ہو سکتا ہے سیبل وار ہو سکتی ہے ملک کے اندر ٹکڑ ہو سکتے ہیں تو یہ باتیں سب انہوں نے کی ہیں اور اب یہ جو حرکت کر رہے ہیں یہ پتہ شرمندگی میں میں اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا ہوں اے پاکستانی میری ساری قوم تو ایسی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے کہ قوم میں تقسیم ہے سیاسی اس کا اظہار کریں جب الیکشن آئے ووٹ دے جب جلسے میں جانا ہوتا سکرینے کریں لیکن یہ جو ہے نا بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی انقصہ سکولوں میں مت جانا صرف آپ ہی نہیں پاکستان میں بستے آپ کے مخالف بھی پاکستان میں رہتے ہیں آپ کو ہائیس ووٹ ملے ہیں آپ سینٹیس پرسنٹ ووٹروں کے ساتھ ہی ہیں باقی ووٹ آپ کے خلاف پڑا ہے اور وہ بھی کوئی نے کوئی جذبات رکھتے ہیں درست ہوگیا تو خدا کا واسطہ ہے اس عمل کو کنڈیم کریں ٹھیک ہوگیا شہزاد صاحب پاکستان تحریک انصاف نے اس ان ادرز کی جو تقسیم ڈال لی ہے وہ سیاسی نہیں سماجی طور پر بھی نقصان دے رہی ہے انتشار پیدا کری تلافی کیسے ممکن ہے یا ان بیمار روئیوں کو کیسے ہینڈل کیا جانا چاہیے بدقسمتی سے دنیا بھر میں سیاست اس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی بڑی ساری وجوہات ہیں بہت کتابیں ہیں بہت لیٹریشر لکھا گیا ہے اس کے اوپر اور لکھے جا رہے ہیں اس کے اوپر کے کیا وجہ کیا ہے کہ اس طریقے سے تقسیم پولرائیزیشن جو آ گئی ہے ہم تو عمران خان کو اس کا ٹھہراتے ہیں ذمہ دار لیکن کہیں نہ کہیں پہ اس کے اندر کچھ ایسے جیسے کہتے ہیں کہ انسانی اور سیولیزیشنل پیلو ہیں جو کہ اس کی پیچھے بیٹھے ہیں بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی آتے ہیں آپ کے سوال پہ دیکھیں کاضی فائز عیصہ صاحب فائز عیصہ صاحب کے دو شخصیت کے پہلو ہیں ایک چیف جسٹس کے طور پہ اور ایک عام شہری کے طور پہ جب وہ ریٹائر ہو گئے تو وہ ایک عام شہری بن گئے مجھے خاص انٹریسٹ ہے ان کے عام شہری کے رول سے جو فائز عیصہ صاحب نے چیف جسٹس کے طور پہ کیا میں اسے اگری کروں نہ کروں وہ جو عمل ہے وہ پاکستان میں ہے پاکستانی جو پاکستان میں رہتے ہیں جو اس عمل سے اثر انداز ہوئے کچھ ان پر اثر پذیر ہوئے وہ اپنا رویہ وہ اپنا جو اس طریقے سے شو کرنا چاہتے ہیں اس کے بھی تمیز اور تیزی پہ دائر ہے کے اندر رہنگے کیا جا سکتا ہے لکھا جا سکتا ہے بولا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے فیصلے پاکستان میں تھے لیکن ایک عام شہری ملک سے باہر اور ایسے ملک کے اندر جہاں پر شخصی آزادی کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے قدغن نہیں لگا جا سکتا ہے کہاں جاتا ہے کہ آپ کی آزادی آپ کی جہاں ناک ختم ہوتی ہے وہاں پر ختم ہو جاتی اس کے بعد دوسرے شخص کی آزادی خسار رہ جاتی اس کے اندر ایک عام شہری کے ساتھ یہ سلوک کرنا میرے ایک حال میں اس معاشرے کے اندر بھی یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے اور یہ قابل تعذیر بھی ہے یعنی اس کو وہاں کے قانون کے مطابق قابل تعذیر بھی سمجھا جائے گا اگر آپ کسی کی زندگی میں کسی کی آزادی کے اندر اس طریقے سے مخل ہو رہے ہیں لیکن ایک چیز مجھے ضرور کھٹکتی ہے 227D جو کہ میں انگلینڈ میں رہ چکا ہوں سوارت خانے میں 227D پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کا نمبر ہے جب آپ پاکستان کی ہائی کمیشن کی گاڑی میں آتے ہیں تو پھر ایک عام شہری کے طور پر نہیں آ رہے ہیں پھر آپ پاکستانی ریاست کو لے کے آ رہے ہیں بٹ اس کے باوجود کیا یہ عمل جو کیا گیا وہ درست ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے ریاکٹ کیا کیا یہ درست ہے یہ پاکستان کی ساکھ کو خراب کرنے والی بات ہے ایک پاکستان کا ایمج خراب ہو رہا ہے یہ ایک ٹائم کیپسل میں یہ سمجھیں پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ جو باہر چلے جاتے ہیں وہ اسی زمد انداز میں دیکھتے ہیں ملک کو جس طریقے سے شاید آج سے پانچ سال پہلے تھا دس سال پہلے تھا اب تو یہاں پر عمران خان اور پی ٹائی کا رویہ بھی بدلتا جا رہا ہے بے شک کہ یہ تمام چیزیں جو آپ نے ذکر کیا بلکل ٹھیک ذکر کیا ہماری سیاست اور ہماری ڈسکورس اور زبان میں جو خرابیاں آئی ہیں سیاست کی زبان کے اندر وہ اس کی بنیاد یہی سے سٹارٹ ہوتی ہے لیکن کیا وہ لوگ بھی سیکھیں گے جو وہاں رہتی ہیں ان کی سیاست سے اور پھر وہ سیاست ہمیں سکھائیں گے یا ہماری وہ سیاست جو گزر چکی اس کو لے کے وہاں پر اس طرح کا گند مچائیں گے جو کہ پاکستان کا نام خراب ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں روایات پی ٹی آئی کی وہ روایات جو کہ پاکستان میں وہ قائم کرے گی میرا انٹریسٹ ان سے ہے وہ بھی کوئی اتنی نہیں ہے ایسی امپریسیو نہیں ہے ہمیں سب کو اپنے عمل پر دیکھنا پڑے گا حمد صاحب پی ٹی آئی کو اس صورت حالت میں پہنچانے میں زیادہ کردار کس کا رہا کیا عمران خان کا بیانیے کا نفرت کا یا سوشل میڈیا کا ہاں گنجلک ہو گیا سوال لیکن چلیے میں کوشش کرتا ہوں دیکھئے یہ آمیرانہ مزاج کو جب عوامی تعاید حاصل ہو جاتی ہے تو اس میں یہ ساری تینڈنسیز پائی جاتی ہیں جتنا آپ نے انٹرو میں ذکر کینا چیزیں یہ سب آ جاتی ہیں اور جس طرح کہہ رہے ہیں شہداد صاحبی کہ دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو یقیناً اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے وہ ایک ببل بناتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے اس میں بہت کوئی لکھا گیا اور ہم ایک ایسے دائرے میں بند ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس کے علاوہ تو کوئی خیال پایا ہی نہیں جاتا ہے یہ واحد خیال ہے جو ممکن ہے وہ ایک لاؤگریتمز کی جو سائنس ہے وہ آپ سب جانتے ہیں مسئلہ اب یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا ان الحق یہ نعرہ سیاست میں لگانا ایک خوفناک عمل ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے حق و باطل کی جنگ بنا رہے ہیں کہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں آپ نے کہا رہا ہے تو یہ آپ کہتے ہیں ہم حق پہ کھڑے ہیں ہم یعنی ہمارے پیچھے خدای تائید شامل ہے اور یہ جو دوسرے ہیں یہ باطل یہ شر کا استعارہ ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ سیاسی مخالفتیں وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں یہ ایک دشمنی بلکہ دشمنی سے بھی اگلی سطح پر چل جاتے ہیں آپ وہ کیا سطح ہوتی ہے آپ اسے دو پائے کی سطح سے ہی معذول کر دیتے ہیں اپنے مخالف کو آپ انسانیت کے شرف سے ہی محروم کر دیتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی اور اور اس کے پیچھے بڑی تاریخ موجود ہے یہ جو تھرٹیز فورٹیز میں لوگ آئے تھے جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں بار بار کہ انہوں نے فاشزم کیسے پھلایا وہ ایک ایک چیز آپ کے انٹرو میں وہ شامل تھی کہ آپ کس طرح بحثیں کیا ہوتی ہیں ملک میں محبوی وطن کون ہے غدہر کون ہے ہمارے خلاف سائزشیں ہو رہی ہیں اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کیڑے یہ سارے الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں نے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا تو وہ سب کچھ ہم نے دوبارہ کیا اور پہلے دن سے کیا اور پھر ہم نے اداروں کو پہلے حملے کرنے شروع کیے اس کے بعد ہم نے ایک ایک آدمی کا نام لے کر ہر اہم عہدہ اپنے سیاسی مخالفین سمیت ہر اہم عہدہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان سب پہ ہم نے حملہ کیا اور پھر ان کو معاشرے میں جتھوں کی صورت میں ہم نے حملے شروع کر دی اس کی بھی درجن بھر مثالیں ہیں لہٰذا ایک گروپ ہوا کرتا تھا یوت گروپ جیمنی میں وہ اپنے خاندان کے لوگوں کی بھی مخبری کیا کرتے تھے کہ یہ آدمی ناچزیزم کا حامی نہیں ہے تو خدا نا میں اس میں آگے باتیں کر آخری فقرہ بول رہا ہوں کہ آدم برداشت کا جو رویہ ہے یہ واحد چیز ہے جس کی طرف ہم سب کو آدم برداشت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے ٹھیک ہوگی جی